السلام علیکم my youtube family hope you all are doing well آج ہم بنا رہے ہیں مچھلی کا کورما دیکھیں کیسے بنتا ہے سب سے پہلے ہم نے لی ہے مچھلی اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ اس کا لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور میں ابھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو لیمن لیمن کے رس سے اس کے اندر جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی مچھلی مسالہ مچھلی مسالہ میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں پھر اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ سارے مسالے میں مچھلی میں سارا مسالے کا ٹیسٹ آجائے ابھی دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں نے پیاز رکھ دی ہے چھولے پہ تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں پیاز اب جو ہے نا وہ اپنا کلر چینج کر رہا ہے ساتھ میں نے لسن اور ٹماٹر اور ساری مرچیں جو ہیں وہ بھی کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اب اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے ساتھ اس میں مسالے بھی اس میں ایڈ کر دوں گی مچھلی مسالہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ حلدی میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں نمک ایڈ کر دیا ہے اور ابھی میں خوشک دنیا ایڈ کروں گی اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور پھر میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پانی تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس میں جتنا اچھا آپ کا مسالہ بنا ہوگا نا اتنا ہی مچھلی کا ٹیسٹ اچھا ہوگا پرائی میں بھی مچھلی بہت مزیک ہوتی ہے اور اس کا کورما بھی بہت مزیک ہوتا ہے آپ لوگ کبھی ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کونسا اچھا لگا ہے ہمارا مسالہ almost done ہے اس میں مچھلی ایڈ کرتے ہیں مچھلی مکس کرتے ہوئے ہاتھ سرالکے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے تھوڑ دیر اس کو مکس کریں گے اور پھر جو ہے نا آگ کو تھوڑا سا سلو کر کے اس کو دم دے دیں گے ہی گا پھر جوش بہت مکس کریں گے آپ کو دم دے دیں گے اور پھر جوش بہت مکس کریں گے ہی گا پھر جوش بہت مکس کریں گے آرموسڈ ڈان نہیں ہے ہمارا مشکی کا کورما ریڈیو نے قریب قریب ہے یہ دیکھیں اس کی فائنل لک یہ ریڈی ہے بسے اس کو ابھی ہم کارنش کریں گے آگ ہم نے بند کر دی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہوئی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں